بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لہور کے شاہی قلعے کی پر اسراریت کے بارے میں بتائیں گے ناظرین یہ کہانی شاہی قلعے میں رات کو ڈیوٹی دینے والے رزاق نامی شخص نے ہمیں بتائی ہے اس کہانی کا براہ راست راکم سے کوئی تعلق نہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تو بطور تفریح اس کہانی سے محضوظ ہوں شام کا وقت تھا سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا ہوائیں تیز چل رہی تھی موسم انتہائی خوشگوار تھا لوگ لہور شاہی قلعے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے ہم بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بہترین شاہکار کو دے کر بنانے والے میماروں کی تعریف کرتے قلعے کے مختلف مقامات کی تصاویر اتار رہے تھے مغرب کی ازان ہوتے ہی اندھیرہ ہونے لگا ایک ایک کر کے سب لوگ قلعے سے باہر جانے لگے ہمارے ساتھی بھی قلعے سے باہر نکل گئے میں اور میرا دوست وہیں رک گئے اندھیرہ ہونے کے بعد ہم نے قلعے کے اوپر جانا چاہا تو رزاق نامی آدمی جو رات کو وہاں پر پہرا دیتا تھا اس نے ہمیں جانے سے روپ دیا ہم نے عرص کی کہ صرف تصاویر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے لیکن اس نے ہمیں جانے سے منع کر دیا جب ہم نے کہا اس قلعے کی پر اسراریت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے اور ہم اس حوالے سے مقالمہ لکھنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ علم ہو تو ہمیں بتائیں یہ کہہ کر ہم نے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھ دیئے پیسے دے کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی ناظرین وہ ہمیں اوپر سیڑیوں تک لے گیا اور کہا یہاں بہت عجیب و غریب واقعہ درونما ہوتے ہیں بہت بار تو میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں ہم نے پوچھا آپ نے یہاں پر کیا دیکھا اس نے جواب دیا یہاں رات کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے ایک ساتھ چل کر کسی جانب جا رہی ہوں پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے ایسی خاموشی میں نے کبھی نہیں زنی ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو اگر کوئی اس خاموشی کو محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ پڑے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بہت جاہو جلال سے چل رہا ہو پھر اچانک قدموں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کسی کی بلند آواز فضاء میں گونچتی ہے وہ آواز کس کی زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن کوئی بہت تیز چیہ کر بات کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونچنے لگتی ہیں شور اتنا بھڑ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں پھر ترواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونچ اٹھتا ہے تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا ہے پھر لمبی خاموشی جیسے برسوں سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں کبرستان جیسا گہرا سناٹا چھا جاتا ہے ہم نے پوچھا تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں اس نے کہا ایک بار میں نے حمد کر کے جاننے کی کوشش کی تھی جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی اس طرف گیا جیسے ہی میں اس طرف پہنچا کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو میں قلعہ کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا اس کے بعد میں کبھی رات کو اس طرف نہیں گیا اور نہ کسی کو جانے دیا یہ سن کر میری ہسی نکل گئی مجھے ہستہ دیکھ کر وہ بھی مسکرہ دیا اور کہا ہسو کیونکہ یہ بات ہسنے والی ہی ہے جب تک یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک آپ کا حق ہے کہ آپ میری اس کہانی پر ہسو پر یاد رکھنا قلعہ کی یہ خاموش سپاٹ اور بے جان دیواریں رات کے مخصوص پہروں پر جاندار ہوتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دیواروں میں روح پھونک دی گئی ہو اور بس ابھی یہ تیز تیز قدموں سے چل کر شہر کی طرف دور پڑیں گے رات کے وقت ان قلعوں کی اوپر سیاہ بادل مڈلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ بادل خونی بارش برسائیں گے مجھے اکثر اپنے بیوی اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائے دیتی ہیں وہ میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ جب میں گھر فون کرتا ہوں تو میرے بیوی بچے گھر پر ارام کر رہے ہوتے ہیں یقین کریں کسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ رزاق نے خودکشی کر لی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے یہ صرف قلعہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں کئی راز دفن ہے یہاں کئی الف لیلہ کی داستانے رقم ہے مگر اسے نہ کوئی سنانے والا باقی رہا اور نہ کوئی سننے والا باقی رہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر لہور شاہی قلعے کی پورے سراریت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ